بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ڈسکوری آف اسلام کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید حضرت ایشہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا ذکر حضرت ایشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناوگی کیا عمر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہیں فرماتی ہیں حضرت ایشہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نہیں کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہیں وہ فیصلہ کریں میں نے عرض کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھیک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور فرمایا ایشہ ایسی ایسی باتیں کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے حضرت ایشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈریں اور صاف اور حق بات کہیں فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا جسے میری ناک لو لہان ہو گئی اور فرمایا تیرے ماں باب نہ رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں حضرت ایشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشخیضہ کے نچلا حصہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرہ دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر ہم نے تم کو اس لیے نہیں بلایا تھا حضرت ایشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھنجور کی ایک سوکی ٹینی پڑی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصہ میں تمہیں ابو بکر جو اب تم نے مارا تو میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آؤ تو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھی ازواج مطارحات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو واقعات اور معاملات پیش آئے دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہیں کہ ہم ان احکامات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور عداب سیکھیں حضرت عیشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں آپ رضی اللہ عنہ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہد خلفہ ریشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمائنہ زیراتی ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سنتالیس سال حیات رہیں اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتحات ہوئیں مختلف ممالک مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے علم و حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایت اور حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے آپ اہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہد خلفہ ریشدین کے این شاہد بھی تھیں اور مزید آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت امیہ کے ابتدائی سترہ سال بھی ملائزہ فرمائے سن 678 میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا آپ کے مناقب فضائل کثیر ہیں جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت توشان جلالت مسلم خواتین پر نمائی ہے آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنتالیس سال حیات رہیں حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری سال حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کے اور آخر سال سن 98 ہجری بمطابق 678 میں جب آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 60 سال تھی تو آپ ماہ رمضان 98 ہجری جولائی 678 میں علیل ہوئیں اور چند روز علیل رہیں کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں جب آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رتب اللسان رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش ہو جاتی کاش میں مٹی کا ایک تھیلہ ہوتی کاش اللہ تعالی مجھے پیدا ہی نہ فرماتا کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شہ نہ ہوتی عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان تمناوں سے کیا مرا تھا کہنے لگے کہ ام المومنین ان دعاوں سے ان تمناوں سے کیا مراد تھا کہنے لگے ام المومنین ان تمناوں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھی یہ تمام تمنایں آپ کا سر نفسی سے فرما رہی تھی حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئیں اسمائیل بن قیس کہتے ہیں کہ بروقت وفات حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے وسیعت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نئی باتیں اختیار کر لی تھی لہذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متارہات کے پاس دفن کرنا یہ آپ رضی اللہ عنہ نے قصر نفسی میں فرمایا تھا زکوان جو آپ کے غلام تھے کہتی ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا آپ کے سرحانے آپ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے میں نے کہا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آنا چاہتے ہیں اس وقت آپ دنیا صدارنے والی تھی بولی ابن عباس کو نہ آنے دو اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں زکوان نے کہا ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک سوال فرزند ہے آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کرنے اور رخصہ کرنے آئے ہیں بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلالو آخر میں انہیں بلالیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو بولی کس چیز کی کہنے لگے کہ اس کی جو آپ رضی اللہ عنہ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملقات کے درمیان میں ہے بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے آپ ان سب سے جا کر ملقا کریں گی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی لادلی بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیزوں سے ہی محبت کیا کرتے تھے اور دیکھیں اب واہ کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا ڈھونڈنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرمائی مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی برات ساتھ میں اسمان کے اوپر سے اتاری جسے روح الامین لے کر آئے اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کی آیاتیں صبح شام نہ پڑی جاتی ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتنے لگیں ابن عباس تعریفیں چھوڑو اس کی قسم جس کے احاد میں میری جان ہے میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بسری ہوئی جاتی طابع بن ابی حقیق حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے جب کہ وہ علیل تھیں بولے ام المومنین کیسی طبیعت ہے میرے میں باپ آپ پر قربان ہوں فرمانے لگیں اللہ کی قسم یہ موت ہے عبید بن عمیر طابع کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا اپنے غلام زکوان کو آزاد کرنے کی وسیعت کی تھی ام المومنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگل سترہ رمضان اٹھاون ہجری بمطابق تیرہ جولائی چھے سو اٹھتر کی شب اس درہ فانی سے عالم بقا کو لبے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے جنازے میں حجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا بعض آرتوں کا ازدہان دے کا روز عید کا حجوم کا گمان گزرتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے چونسٹھ سال اور کمری سال کے اعتبار سے چھاسٹھ سال گیارہ ماہ تھی نماز جنازہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجزید اور تدفین شب میں ہی عمل میں آئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قیم مقام امیر تھے کیونکہ مروان بن حاکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا وہ عمرہ کے لئے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم اقام امیر بنا کر گیا تھا بروقت تدفین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اتر کی چاروں طرف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اتر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارواہ بن زبیر عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اتر میں اتارا شبود میں تحجد کے وقت تدفین عمل میں آئی ام المومنین حضرت ام سلمہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آہو فغان سن کر بولیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے جنت واجب ہے کہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی امام ابو دعود تالسی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بن ابی امیہ کا قول نکل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولیں وہ بولیں اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ وہ اپنے باپ کے سوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں عبید بن عمیر تابی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والے سے پوچھا لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا بولے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ہر وہ غمغین تھا جس جس کی آپ ماں تھی یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت کا سایہ نصف فرما آمین یا رب العالمین